السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو مزید خواتین و حضرات میں ہوں راش سرور اور آپ دیکھوئے ٹرینڈ میکر آج کی اس ویڈیو کے اندر بہت ہی شاندار انفرمیشن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھنے کے بعد ایک اچھا بزنس سیٹ اپ جو ہے بہ آسانی بغیر کسی وکیل یا کنسلٹنٹ سے مشورہ کیے بغیر آپ بہ آسانی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جن سٹیپس کی ضرورت ہوگی میرا دعوی ہے کہ اگر آپ اس سسٹم کے مطابق اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو ایک روپیہ بھی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو اگر آپ انٹرسٹنگ ہیں ریل مارکے میں اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو اند تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو تمام اپلوڈ کرتا چلوں گے ایک چھوٹا سا نوٹ میں نے یہاں پہ مینچن کیا ہوا ہے برائے مربانی اپنے سوالات کمنٹ سیکشن میں پوچھے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کیونکہ ویڈیو نمبر جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے مجھے ڈیلی بے شمار جو ہے وہ کالز آ رہی ہی ہوتی ہے تو ایک چھوٹی سا ریکرسٹ کروں گا کہ وہ اب آپ جو مجھے کالز کرتے ہیں میں ان کو رسپانس دیتا ہوں لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان تو ہر وقت رسپلائی نہیں مل سکتا کیونکہ اپنی لائف میں بھی اپنی ڈیلی روٹین جوتی ہے اس کے اندر بھی مسوفیات وارا ہوتی ہیں لیکن اگر آپ مجھے میسج کرتے ہیں یہ کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے تمام کمنٹس کا جو آپ جو ہے میں انشاءاللہ دوں گا تو سب سے پہلے اگر کوئی بھی کام آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہوتی ہے پلاننگ اگر آپ لوگیں کی پلاننگ اچھی ہے تو آپ آسانی سے مارکیٹ کے اندر کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی پلاننگ اچھی نہیں ہے تو آپ کو کام کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوگا تو تشکیناً اگر آپ ویڈاوٹ پلاننگ پلاننگ کیے بغیر آپ آپ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں کہ سب سے پہلے پیپر ورک کریں کمپلیٹ چیزیں جو ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کے جو سٹیپس ہیں اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں تو پیپر ورک کریں پیپر ورک میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کیا کام کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جب آپ کی پلاننگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر آپ نے کرنی ہے ابزرویشن مارکیٹ کو وزٹ کریں وہ اب آپ جو آرہی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ملیں ان سے مشفرہ کریں ابزرویشن لیں اور چیک کریں کہ ہماری جو پلاننگ ہے کیا اس کی ابزرویشن جو ہے وہ ٹھیک ہے کیا ہم نے جو پلان کیا آیا کہ ریالٹی مارکیٹ کا جو گراؤنڈ ہے آن گراؤنڈ میں وہی ریالٹی ہے اس لیے سے کام کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل کام کیا جا سکتا ہے تو بھی کاؤسٹ ایویشن کریں کاؤسٹ پلاننگ کریں پیسے کا بندوبست کریں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے کتنا پیسہ لگے گا کب لگے گا اور کس طریقے سے ریکاور ہوگا اس کے اندرہ میں کتنا پرافٹ ہوگا whatever کاؤسٹ کے بارے میں آپ لوگ بندوبست بھی کر لیں اور ساتھ میں آپ ایک ایسٹی میٹ بھی کر لیں کہ اس کے اندر آپ کو اتنا پیسہ چاہیے ہوگا اس ٹائم تک چاہیے ہوگا اور اتنے عرصے تک آپ کو پرافٹ بارا ملنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد اپنے برینڈ کو ریسٹر کریں ریسیشن کے لیے میں بہت سی ویڈیو چاہیں ریسیشن کرنے کی مقصد یہ ہوتا ہے اگر آپ لیگل طریقے سے بزنس کر سکتے ہیں آپ کو بہت سی مرات مل سکتے ہیں بہت سی فائدہ وارہ آپ کو ملتے ہیں اگر آپ کا بزنس ریسٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کا بزنس گروہ کرتا ہے تو اس کے بعد آپ کا نام کوئی اور کاپی نہیں کر سکتا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس طرح سے آپ ریسٹر کر سکتے ہیں ایک ویڈیو میں یوٹیوب پہ ڈال چکا ہوں اس کے بعد پیکنگ 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 ہم بات کرتے ہیں سرف کے بارے میں واشنگ پورڈر کے بارے میں چینل کے اوپر واشنگ پورڈر کی بیشمار ویڈیو جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں لیٹس ہی آپ بات کرتے ہیں واشنگ پورڈر کے بارے میں آپ اس کو پیک کیسے کریں گے تو اس کے لئے آپ کے پاس پرنٹنگ ہونی چاہیے پرنٹنگ جو ہے اس کا ریپر بھی ہو سکتا ہے آپ اس کو کیسے پیک کریں گے زائد سی بات ہے آپ ایک برینڈ ڈسٹر کٹ چکے ہیں تو آپ کسی کو ہاتھ میں تو چیز نہیں دیں گے شاپر میں تو نہیں ڈال کے دیں گے تو اس کے لئے آپ کو اپنے برینڈ کو ڈسٹر کرنے کے بعد برینڈ کو ڈسٹر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے برینڈ کو نمائیہ ویزیبل کر سکے تو اس کے لئے آپ کو پیکنگ کی ضرورت ہوگی پیکنگ کیلئے ڈیزائننگ سے رننگ تمام طرح مہرحال جو ہیں ان کو گزرنے کے بعد آپ نے کرنی ہوگی مینفیکچرنگ جب آپ کریں گے آپ کونسی چیز بنا رہے ہیں کب بنا رہے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی سکل پرسن کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ کو ٹیکنیکل پرسن کی ضرورت ہے ایکسپیرینس جو چیزیں ہم بات کر رہے تھے واشنگ پارڈر کی اس کے اندر ہمیں مٹیریل کے بارے میں جو کسٹمنٹ کی ڈیمانڈ تمام طرح چیزوں کو آپ ڈسکس کر کے اپنی پلیننگ کے اس کے بعد جب مینفیکچرنگ آپ کی ہو جائے گی تو پھر آپ نے چیک کرنا ہے اس کی کوالٹی کو کیا ہم نے جو واشنگ پارڈر تیار کیا ہے کیا وہ کسٹمنٹ کی ڈیمانڈ پر پورا اتر رہا ہے کیا جو نارملی صرف یا واشنگ پارڈر کی سیلز میں ایشو آتے ہیں کیا وہ تمام طرح ایشو اس کی کوالٹی میں ہیں نہیں ہیں اس کے لئے آپ اس کی کوالٹی کو چیک کریں گے جب کوالٹی ایکسٹیلنٹ ہوگی کوالٹی اچھی ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے مٹیریل کو اچھے طریقے سے پیک کریں گے ایک خوبصورت سی پیکنگ جو ہے آپ بنائیں گے خوبصورت سی پیکنگ کرنے کے بعد آپ اس کو کسٹمر تک پنچا دیں گے کسٹمر تک پنچانے کے لئے آپ کو ضرورت پڑتی ہے سیلز ٹیم کی اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی بزنس کا اپنے بہت بڑے لوگوں کو آفس سیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا بہت لوگوں کو پلاننگ چیزیں بناتے ہوگا دیکھا ہوگا اپنے ایرد کی مارکٹ میں لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ان کو درپیش آتا ہے ان کی پرادٹ کو سیل کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لئے اگر آپ کے پاس تمام چیزیں ہونے کے باوجود اگر آپ کے پاس ایک اچھی سیل ٹیم نہیں ہے جو آپ کی چیز کو اس طریقے سے سیل نہیں کر سکتی جس کا آپ کی چیز کا حق بنتا ہے تو آپ کو بزنس کے اندر پرافٹ کبھی نہیں آتا تو اگر آپ مارکٹ میں ایک اچھی سیل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہی سٹیپ بائی سٹیپ آپ جب چیزوں کو کنٹینل کریں گے تو آپ کے پاس ایک اچھی سیل ٹیم کا ہونا ضروری ہے سیل ٹیم جس میں آپ خود بھی حامل ہو سکتے ہیں منز کہ آپ کے پاس مارکٹنگ سکیلز ہونا چاہیے آپ ایک اچھے طریقے سے اپنی چیز کو ریپرزنٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ اچھے طریقے سے ریپرزنٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا برینڈ جو ہے وہ اچھے بھی ہے آپ کا برینڈ جو ہے اس کے اندر کوالٹی بھی اچھی ہے آپ کے برینڈ کی پیکنگ بھی اچھی ہے آپ جو برینڈ جو ہے وہ مارکٹ کے مطابق سستہ بھی ہے اچھا بھی ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ سیل نہیں ہوتا تو منز کہ آپ کے پاس سیل ٹیم جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو جب بھی کام کریں جب بھی اس چیزوں کو سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے آپ اپنی سیل ٹیم پر کوئی اوپر فوکس کریں کہ آیا کہ ہماری سیل ٹیم جو ہے یا ہماری جو مارکٹنگ سکلز ہیں کہ ہماری جو سیل کرنے کی ٹکنیکس ہیں کہ ہم اپنی پراؤڈکٹ کو اس لیول تک لے کے جا سکیں گے اگر آپ کی پراؤڈکٹ ایک اچھے لیول تک پہنچتی ہے تو یقیناً آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ایک اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں اگر کوئی بھی بزنس مین آپ کے اردگیر سراؤنڈنگ گریہ میں آپ دیکھتے ہیں جو ترقی کر رہا ہے تو دیفنی اگلٹی اس کی سیل اچھی ہوگی اس کی سیل ٹیم اچھی ہوگی مارکٹنگ ٹیم جو اس نے جو بھی ہائر کی ہوگی وہ اچھی ہوگی جو اچھے طریقے سے اپنے جو چیزیں ہیں اس کو ریپرزنٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ دیکھنے کے بعد آپ اپنے ایک اچھا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں once again آپ کو points میں show کر دوں اور اس کے بارے میں مزید کوئی information چاہتے ہیں تو آپ comment section میں لکھ سکتے ہیں لیکن میرا یہ دعویٰ ہے میں 100% guarantee کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ان steps کو follow کرتے ہیں تو انشاءاللہ بزنس میں آپ کو کبھی بھی loss یا نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ